وزار اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا کارکردگی سے مقابلہ نہیں ہو رہا تو بدتمیزی شروع ہو گئی علی امیر گھنڈاپور کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ایک منصوبہ بتائے جو انہوں نے کے پی کے عوام کے لیے جو ہے وہ آج تک کیا ہے دس سال سے کے پی کے میں حکومت ہے اور جو کہتے تھے نا سڑکے بنانے سے قومیں نہیں بنتی وہ آج بھی دریاؤں کو پار کرنا ہو یا آج بھی مشکل جو ہے وہ جبوں پر جانا وہاں پر سڑکے نہیں ہیں قومیں بھی نہیں بنی اور سڑکے میں نہیں بنی اب یہ کون سی قومیں ہیں جو بغیر سڑکوں کے بنتی ہیں جن قوموں کو بغیر سڑکوں کے سکولوں میں جانا ہے وہ قوم کیسی قوم بنے گی جو بغیر سڑکوں کے ہسپتالوں میں جائے گی وہ کیسی قوم بنے گی جہاں آج بھی بچیاں میں نے وہ کلپس آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ڈولیوں کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی اتنی خوفناک ڈولیاں اور وہ یاد ہے ڈولی کے اوپر وہ ایک پچھلی ایٹ پہ غالباً جو ہے وہ ایک ریسکیو بھی آپریشن کرنا پڑا جہاں پر وہ ڈولی لٹک رہی تھی اور نیچے جو ہے بہت بڑی کھائی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکتے نہیں ہیں اور وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں کل بھی انہوں نے ایک بہت ہی گھٹیا گفتگو کی ہے مریم نوازشریف صاحبہ کے بارے میں اچھے پرابلم یہ ہے کہ مریم نوازشریف صاحبہ کیا پہنیں گی یہ سب سے بڑا ایشو ہے سوخت ملک کے اندر مریم نوازشریف صاحبہ جو ہے وہ کھڑی کیسے ہوئی ہے وہ بیٹھی کیسے ہوئی ہے اس کے اوپر بات ہوگی ہمت ہے تو بات کرو کہ مریم نوازشریف صاحبہ نے آج تک صوبہ پنجاب کو کیا دیا آپ کیا دے رہے ہیں میں آپ کو یاد درانا چاہتی ہوں جب نیگمان رمضان پیکٹ شروع کیا پنجاب حکومت نے تو پہلے اس پہ کرٹرسائز کیا بریسٹر صاحبہ فوراں آئے انہوں نے کہا دیکھیں یہ کیسے لوگوں کو مطلب گھروں پہ جا کے بھیکاری بنا رہے ہیں حالانکہ کسی کی لائن نہیں لگی کسی کو ہمیں کسی کو دھکے نہیں پڑے ہر ایک کو اس کے گھر کے اوپر وہ ہیپ پر پہنچا اور پھر جب پتا چلا کہ بہت تیزی سے بہت کامیابی سے یہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا کریں گے کہ ہم دس ہزار روپیہ جو ہے وہ ہم دیں گے ایز رمضان پیکج اس کے بعد معافی مانگ لی رمضان کے آخری جنہوں بھی مارپس پیسے نہیں ہیں تو ہم معذرت خواہیں اس کے بعد ائر ایمبولنس کی باری آئی تو ائر ایمبولنس کے اوپر بھی کریٹر سائز کیا پہلے پھر اس کے بعد خود کہہ دیا کہ ہم بھی اگر اکل کی بات اور اگر اکل کے پروجیکس کہیں سے مل رہے ہیں ان کو بالکل اڈاپٹ کرنے چاہیے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا بھی حق ہے ان کو ائر ایمبولنس ملے ان کا حق ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ رمضان پیکج ملے ان کا حق ہے ان کو دستک جیسے پروگرام ملے ان کو فری وائی فائی ملے ان کو کینسر ہاسپٹلز ملے ان کو کارڈیک ہاسپٹلز ملے لیکن آپ جو ہے وہ پھر آپ مکر جاتے ہیں ایک طرف ہزار ارب روپے سے زیادہ کا مکروز ہے ہمارا کے پی کے کئے صوبہ وفاق سے جہاں پہ مدد کی درخواست کی جاتی ہے وفاق اپنی مدد کی درخواست کو ان کی جو ہے وہ بالکل ٹیک کیر کرتا ہے لیکن یہ جو زبان درازی کا ایک کلچر ہے ہمارے مخالفین کا انفورچنٹلی اس میں تبدیلی نہیں آ رہی تبدیلی لانی تو تھی وہ تو تبدیلی جو لائے سو لائے وہ پورے ملک نے بھگت لی آدمی بھگت رہے ہیں ہم لیکن وہ تبدیلی جو یہ ایک گندگی اور گھٹیا پن کے کلچر کے ساتھ چل رہی ہے یہ تبدیلی نہیں چلے گی اور یہ کوئی یہ یہ بدتمیزی سے مریم نوازشی صاحبہ کو کب تا ہی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا تو حال وہ یہ ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا آج بھی وہ خیبر پختونگا کہ چیف نسر صاحب میں چھوڑوں گا وہ اندر بیٹھ کے جیل میں بھی ایک موصوف کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں میں فلانے کو بھی نہیں چھوڑوں گا جب وزیراعظم تھے تب بھی کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا اب وہ جو ہے وہ کے پی کے صوبے کے چیف نسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم چڑھائی کر دیں گے اسلامباد کے اوپر تو یہ ابھی نو مئیس جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے دوبارہ ایک برسی ہونے والی ہے میں تو برسی کہتی ہوں اس کو برسی ہے ہمارے لئے اس سے زیادہ خوفناک تکلیف دے دن پاکستان کی ہسٹری میں نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی ان کے پلان ہی نہیں ختم ہوتے پاکستان میں تباہی کے ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ جن کی گھڑیاں یہ بیج کے کھا گئے تھے ان کو لے کے آئے اسلامباد میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جو ہے انمیسمنٹ کا پروجیکٹ سعودی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انڈر ڈا پائپ لائنز ہے بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے بھی سعودی عرب اس وقت تشریف لے کے گئے میں ہیں پرائیم میسٹر صاحب ہم دھکے کھا رہے ہیں ہم جگہ جگہ جا کر پاکستان کے لیے انمیسمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے طرف کبھی آئی ایم ایف کو خاتلک ہو کبھی آئی ایم ایف کو جو ہے وہ ٹیلی فون کرو پھر کائی ایم ایف پہ یہ سو مجھ سو کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ یہ جو یہ یہ جو یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار نائنٹین سیونٹی ون ان کو بہت یاد آتا ہے بہت خوشی سے کتر کی مثالیں دیتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ سیاسی بات نہیں ہے یہ محبل وطنی کی بات ہے یہ پاکستان ہم سب کا ہے پولیٹیکل پارٹیز بعد میں آتی ہیں پہلے ہم پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کا کچھ بھلا ہونے لگتا ہے اس میں رکھنا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس سے اگر آپ کی جو ہے وہ حمد نہیں وہ آپ کی ختم نہیں ہوتی آپ کے اگر تو اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ آپ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں ہم چڑھائی کر دیں گے آپ کو غلط فہم یہ ہے جو جن سہولتوں کے انڈر آپ جڑائیاں کرتے تھے نہ اسلام باتیں وہ سہولتیں ہیں وہ آپ کو مجسر نہیں ہے اور یہ اس قسم کا کوئی مارکا رائی کرنے سے گریز کرنے میں درخواست نہیں کر سکتی ہوں خیبر پختونخوا کے لوگوں بہت تکلیف میں ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ترقی کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا کے لگوں کو پروجیکس کی ضرورت ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خشالی کی ضرورت ہے برائے مئربانی تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی نکال دی یہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی بھی سن لیں ان کی جو ہے وہ ان کی پہ دادرسی کر لیں یہ بدتمیزی کرنے سے مریم نوازشی صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ زومانی جملے بولنے سے ان کی توہین کا جو ہے وہ ارادہ کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کی توہین نہیں ہو رہی ایک تولیمین گنڈاپور صاحب آپ کی تربیت پہ سوال اٹھ رہا ہے آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں ان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی ہو رہا ہے اور دوسرا خیبر پختونخواہ کے مقدر کے اوپر جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ دس سال سے خیبر پختونخواہ کے اندر کا حکومت ہے وہی جنگل آباس جنگل آباس جنگل آباس جس کو کہتے رہے اس کو پھر آخر اپنی امپلیمنٹ کرنا پڑا اور آج اگر خیبر پختونخواہ کا کوئی ایک پروجیکٹ نظر آتا ہے تو وہی میٹرو ہے جو علیدہ بات ہے کہ جلتی جو ہے وہ کم ہے اور جلتی زیادہ ہے لیکن ایک ہی پروجیکٹ ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سو میری گزارش یہ ہوگی کہ مقابلہ کریں مقابلہ کریں پرفارمنس میں